نمسکار دوستوں ہمارے دیندو سماج میں بہت مہتو ہے مانیتہ ہے کہ دیو سینی اکادشی کے دن دیوتا سو جاتے ہیں اور چیار ماس بادکارتک ماس کی شکل پکس کی اکادشی کے دن دیوتا اپنی نندرہ سے جاگتے ہیں اس لئے اسی دیو اتنی اکادشی کہا جاتا ہے دوستوں ایک بار یوڈیسٹر نے بھگوان شری کرشن سے پوچھا مہراج یہ دیو سین کیا ہے جب دیوتا ہی سو جاتے ہیں تب سنسار کیسے چلتا ہے دیو چون سوتے ہیں سری کرشن نے کہا راجن ایک سمیں یوگ نندرہ نے پراتھنا کی بھگوان آپ مجھے بھی اپنے انگو میں ستابت کیجئے تب بھگوان نے یوگ نندرہ کو نیتروں میں ستان دیتے ہوئے کہا کہ تم ورس میں چار ماس میرے آسریت رہو گی ایسا سن کر یوگ نندرہ نے فشن بھگوان کے نیتروں میں واس کیا اس لئے چار ماس کے بعد پربودنی اکادشی کو دیو اتنی اکادشی اور دیو اتن اکادشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہندو مانیتاؤں کی انسار اس دن سے ویبا گرہ پرویز تتا انیس اوی پرکار کے مانگلی کاریے آرم ہو جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ بھگوان شریف ویشنو نے بادر پتھ ماس کی شکل اکادشی کو مہا پراکرمی سنکہ سر نامگ راکسس کو لمبے ید کے بعد سمات گیا تھا اور تھکاور دور کرنے کے لئے شیر شاگر میں جا کر سو گئے تھے اور چار ماس پسچات پھر جب وہے اٹھے تو وہے دن دیو اٹھنی اکادشی کا ہلایا اس دن بھگوان شریف ویشنو کا لکشمی جی کے ساتھ آوان کرویدی ویدان سے پوجن کرنا چاہیے اس دن اوبواس کرنے کا ویشیش مہتو ہے اور مانا جاتا ہے کہ یدی اس اکادشی کا ورد کر لیا تو سبھی اکادشیوں کے ورد کا پل مل جاتا ہے اور ویکتی شک تتا ویبو پرابت کرتا ہے اور اس کے پاپ نشت ہو جاتے ہیں دوستوں یہ تھی اکادشی کے بارے میں ویشیش جانکاری یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ویش شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دھنیواز جہن